ہلو فرنس میں نمی مرمہ کانتی ایدو ہے میں ایک کنسرڈ اپنو میٹسٹ ہوں آپ سے لاسٹ ویڈیو میں نے ڈسکس کیا سار سٹائی کے بارے میں آج ڈسکس کرنے والا ہوں آپ کی لائف سٹائیل میں کچھ ایسا چینج کیا جائے جیسے آپ کے آئی میں بہت زیادہ ایفیکٹ پڑے ریجن کیا ہوتا ہے کہ ہماری لائف ویڈیل بہت بجی ہے اب بھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو آئی کا ویژن بہت زیادہ آئی بیگنش ہو رہی ہے چشمہ پہن رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی کو کنجنائٹل ہے کسی کو جینیٹکس ہے کسی کو بائی برث ہوتا ہے کسی کو ریکوائر میں آتا ہے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں چسمے کی جورت پڑتی ہے ہمارے آنکھوں میں ایڈر آجاتا ہے آئی بیگنش آجاتی ہے مسل بیگ ہو جاتی ہے آنکھوں میں ڈرائنش آجاتی ہے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری آئی میں ہوتی ہے ہماری لائف اسٹائل سے ہوتی ہے جو ہم کھا رہے ہیں جو ہم پی رہے ہیں کیا وہ ہماری آنکھوں کے لئے ہیلتی ہے نہیں ہے ہم ان سب چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے دیکھیں ایکچلی میں ہوتا کیا ہے ہماری جو لائف ہے پریجنٹ ٹائم میں یہ بڑی بھاگ دوڑ کی جنگی ہے اس میں ہوتا کیا ہے ہم لوگ آفیس میں ور کرتے ہیں ابھی آفیس میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے پورا ٹائم سسٹم پہ کیونکہ آج کے ٹائم پہ کوئی مینولی ورک نہیں ہے سارے سسٹمیٹک آن لائن کام ہے تو آپ کو پروجیکٹ پہ یوچ کرنا پڑتا ہے پروجیکٹر کے سامنے رہنا پڑتا ہے LED لائٹ بہت ساری روم پہ لگی ہے آپ سسٹم پہ ورک کرتے ہیں کیمپوٹر یوچ کر رہے ہیں آپ موبائل یوچ کر رہے ہیں ہم لوگ کچھ ایسا ڈائیٹ ملیں جس سے ہماری آئی بھی ہلدھے رہے اور ہماری باڈی بھی رہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سب سے آپ مورننگ کا کیونکہ کیا ہوتا ہے فرس ٹیمپریشن لارس ٹیپریشن اگر آپ مورننگ میں اپنے اچھا فوڈ اچھا ڈائیٹ نہیں لیا ہے تو آپ کا سامن تک پھر تو آپ کو باڈی میں بیٹنس بھیا سکتی ہے یا آئی میں پاور پرنے کا چانس بھی رہتا ہے تو بیٹر اپسن ہوتا ہے کہ آپ مورننگ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ اچھا فوڈ لیجی کیونکہ مورننگ ٹائم میں جو فوڈ لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اچھے سے ہمارے باڈی میں سرکلوشن کی دورہ اچھا سپنے میں پہنچ باتا ہے تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ آئی ڈائیٹ میں ہوتا کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آئی ڈائیٹ کیا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو دو سو یا ڈائی سو گرام کا بادام لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بادام یوچ کر رہے ہیں ڈائی سو تین سو گرام بادام لی لی جیے اور پچاس گرام کم سے کم سونف لی لی جیے اور پچاس سے سو گرام کم سے کم مصری اپنے شوادہ نشوار پچاس گرام لی لی جیے اور اس میں تھوڑا سا اکھوڑ بھی ملا لی جی اور تھوڑا فا دو چار الانچی بھی آپ ڈال سکتے ہیں الانچی کا بھی تو ان سب چیزوں کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ سونف کو اچھے سے پہلے یہ کڑھائی میں رکھیں اچھے سے اس کو بھوننا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا تو آپ اس کو بھونیں اس کے بعد آپ اس میں بادام ڈال دیجئے پھر اس کے بعد آپ تھوڑا فا کروڑ بھی ہلکا سا ڈال دیجئے پھر اس میں تھوڑا فا مشری کو آپ پیس لی جیے پھر اس کے پہلے مکر میں اچھے سے مکش کر لیجئے اس کے بعد الحانوکا اس کے بعد اچھے پکٹکا ہے اس کے بعد بادام ڈال دیجئے اس کے بعد آپ میسری ڈال دیجئے اس کے بعد اکھروڈ ڈال دیجئے سب کو مکس کر لیجئے ثوڑا ثوڑا سب سے زیادہ ب directement بیاین پھر بنا مارن باپ مورنکی دون خبود میں vy겠다 ہمارے پرچور ماترہ میں بیٹامین چاہیے پرچور ماترہ میں سپلیمنٹ چاہیے ہمارے آئی کا جو ریکوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹامین ای میٹامین سی اور امیگا تھری جو کہیییی ہے کچھ لوگ کھاتے ہیں جیچی کچھ لوگ مشکلی کھاتے ہیں انڈی کھاتے ہیں کیونکہignlی میں کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ امیگا تھری ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہم انڈے لیکن پروٹین نکھتا ہے اگر آپ انڈیں نہیں کھاسیا جنہوں چاہیے کہیی میں پولڈل کی سیمن کرتا ہے وہ آپ سام کو سو دے سمیں آپ ادھا لیٹر کا دھائی سو گرام جتنا آپ کی کیفیسٹی ہو پین ہے دھائی سو گرام دو سو گرام تین سو گرام آپ ایک میلک لے لیجئے دودھ لیجئے کچھ لوگ تھنڈا بھی پی سکتے ہیں کچھ لوگوں کو تھنڈا دودھ مطلب ڈائیٹ پچن نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے لیے پھر تھوڑا کا ہیٹ کر کے گرم کر لیجئے تھوڑا جا تو اس میں آپ ڈال کے رکھ لیجئے اس کے بعد ایک چمت سے اچھے سے پورا گھول بنا لیجئے اس کے حلوکے سے پینا ہے آپ کو حلوکے حلوکے سے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ سام کو جب سوتے ہیں تو آپ اسکرن پر اگر آپ زیادہ ورک ہیں موبائل زیادہ یوچ کر رہے ہیں تو آپ ایک گھنٹے دو گھنٹے پہلے آپ سو جائیے مطلب اگر آپ چسمہ پہر رہے ہیں آپ کونٹیک لینسی یوچ کر رہے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ آپ کا ہو سکتا ہے دو مہنے میں اگر آپ کا کنجنائٹل نہیں ہے آپ کا جنائٹل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو بیٹر ہو جائے گا کب ایک جامپل جیسے کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا جیسے ہم سسٹم پہ کام کرتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بلینکنگ کم کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہم لوگ پروجیکٹ پہ کم کر رہے ہیں یا سسٹم پہ کام کر رہے ہیں یا موبائل پہ گیم کھیلنے کیونکہ بہت سارے لوگ پب جی گیم کھیلتے ہیں اس میں آدھے آدھے گھنٹے تک لوگ ایک ہی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ اس کی سکرنگ چھوٹی ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں تو آپ جیادہ ٹائم اگر آپ کا جیادہ اٹیکٹ ہو گیا تو پھر آپ کی جو بلینکنگ ہے وہ ٹائمنگ کے ساتھ سے کم ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ کو ہر منٹ میں کم سے کم دس سے پندرہ بارہ بلینک کریے آپ بلینک کریے دور دیکھئے پاس دیکھئے تھوڑا سا روٹیٹ کریے آپ دور بیٹھے ہیں اگر آپ سسٹم پہ یادہ کام کر رہے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے کسی دیوار پہ آپ دیکھئے اس میں اپنے آئی سے ایڈ بنا دیجئے ایڈ بنانا ہے وہ بہت اچھیک سرسائج ہے آئی مشل کے لیے تو آپ اس کو ایڈ بنانا ہے آپ کو روٹیٹ کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ جب لائف اسٹائل آپ کی جب چینج ہو رہی ہے تو اس میں آپ ڈائیٹ کے ساتھ میں اس کو بیٹھر کر سکتے ہیں اور دوسرا اپسن کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سب کھاتے ہیں ملٹی ملنز کھاتے ہیں ہاں کھا سکتے ہیں بہت اگر ان کے پاس میں لگتا ہے کہ نہیں مجھے نیچرل لینا ہے مجھے فوڈ کے ساتھ میں لینا ہے کیونکہ ہم تمہارا پیٹ بھی بھر جائے گا اور ہماری ڈائیٹ بھی اچھ ہو جائے گی تو آپ فروٹ آپ سنتری کو ساتھ میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ سبجی کھاتے ہیں پالک میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ بیٹامین سے بیٹامینی پائے جاتا ہے جو کی سکن کیلئے بھی بیٹر اپسن ہوتا ہے اور آپ کو میں نے بتایا کہ جو نٹ تک روٹ ہوتے ہیں اس میں بھی سب سے اچھا سب سے اچھا بیٹامین اومیگا تھری ملتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سکن کی جو پرابلم بیٹامینی اگر آپ اچھے پرابر لے گئے تو آپ کی یہ جو ایریا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا وہ بلیک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر کسی کو آنکھوں میں پاور ہے تو یہ ایریا بلیک ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا آپ کچھ لوگوں بولتے ہیں کہ ہماری ایک آئی چھوٹی ایک بڑی ہو کیونکہ دیکھیں اگر آنکھوں میں کوئی ایرر کوئی ریفریکشن ایرر ہے تو آپ کی جو آنکھیں ہیں ان کا شیف چینج ہو جائے گا تو یہ سلیہ ہم میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سسٹم پر لیپ ٹاپ سکینجپ بھی ہوجھ کرتے ہیں آپ اگر موبائل ہوجھ کر رہے ہیں آپ لائیڈ گھروں میں بہت ساری جلا کے رکھتے ہیں تو اس لیے ہم بولتا ہے کہ گھروں میں بھی آپ لائیڈ کم ہوجھ کریے کیونکہ آج کی جو سب سے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے لائیڈ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ سکین پر لائیڈ گھروں میں لائیڈ بہت ساری جن پر ہم اٹیک ہو رہے ہیں ہم باہر جاتے ہیں بہت باری لائٹے لگ رہتی ہے وہ ان سب چیزوں کا ایفکٹ پڑھ رہا ہے اور دوسرے چیز میں نے آپ کو بلایا کہ جو بلائنس ہوتا ہے انڈیا میں وہ بڑھ رہا ہے اس کا ریجن ہی ہوتا ہے کہ کوڑیٹ کے بعد بہت سارے لوگوں کے لائف اسٹال چیزیں جب سے ورک فارم ہوا نا ورک فارم ہوم میں کیا ہوا جو آئیٹی سیٹر ہے سیونٹی پرشن لوگوں کا آن لائن سارا سارا دن موبائل پہ لائپ راپ کے سامنے آن لائن رہنا پڑھتا ہے دوسرے چیز کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کھانے میں بہت 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 لیا اور کھا لیا بلکل ایسا مت کرئی آپ اپنے ڈائیٹ کو سہت کو اگر اچھے سے آپ استعمال کریں گے آپ بھی آئی اگر بیٹر رہے گی تو اگر آپ نے بہت پیسہ کمایا آپ کے پاس بہت پروپرٹی بنا لیا اگر آپ کی آنکھ ہی سوچھیت نہیں رہی تو آپ دیکھیں گے تو اس کے لیے ہم ویڈیو آج جو بنایا کہ آپ اپنے آنکھوں کو سرچھا کریے اور دوسروں کو بھی سمجھائیے اور یہ ویڈیو ہمارا لائک کریے سسکرائب کریے اور ہر جہاں سیئر کریے ریجن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مین ادیس ہے بلیننس کو روپنا لوگوں کو جاگروپ کرنا ایسا نہیں ہے کہ میرا مین بکس جو سب سے بڑا ہے وہ ہے لوگوں کو جاگروپ ہو جائیں کہ آپ کے آنکھوں میں جو پرابلم ہے اس کا سلیوشن ہے اگر آپ چاہیں تو اگر آپ اس کو ناکاراتمک مائنڈ سے سوچیں گے تو پھر آپ کو کو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ میں تو آپ کو پاسٹیو چیزے بتا سکتا ہوں نگیٹیو چیزے تو بتا نہیں سکتا ہوں تو میرا ویڈیو لائک کریے اور سسکرائب کریے آج کا جو ویڈیو یہیں پہ تینکیو